آج کا پہلا مائچ تھا ملیک الیون ورسو اسٹارز ایلیون ملیک الیون نے بہت اچھا 201 کا ٹارگٹ سیٹ کیا فرسٹارز ایلیون اور سٹارز ایلیون ون تیئر فائی پر آل اوت ہوئے کیا کہیں گے نومان بھائی آج کی پرفارمنس کے بارے میں آخری لیگ مائچ تھا اور کالیفیکشن ابھی تک پھسی بھی ہے دوسری ٹیم ہارے گی پھر آپ کوالیفیر کریں گے بس یہ ہے کہ ملیک الیون نے بیٹنگ بہت زباز اس کی ہے مطلب ان کے پلیئرز نے بہت اچھی اٹیکنگ گرکٹ کھیلی بس کچھ ہمارے سے چانس میں سوئے کیا کہیں گے آج کی امدہ پرفارمنس کے بارے میں ٹیم نے 200 پلس سکور کیا اور اس کے بعد 135 پر رسٹرک کیا سٹارز 11 امر بھائی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دوسری بات ہے سوچا یہی تھا کہ ٹیم کوئی بھی ہو پرفارمنس انشاءاللہ 100 پرسنٹ دینی ہے اور وہی ہوا ہے کہ ماشاءاللہ لڑکوں نے بڑا زبردست گیم انہوں نے کیا ہے اور پہلے بیٹنگ کر کے ایسی کنڈیشن پر بڑا ماشاءاللہ ٹوٹل ہم نے ان کو دیا ہے دیفننگ کے لیے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اوورال بہت زبردست کیلے ہیں ہمارے لڑکے فرارمنس آپ کی ٹیم کی اسی چیز کو کہہ رہی آن کریں ناک آٹس میں بھی کیونکہ ٹاف میچز آنے لگے آگے انشاءاللہ تو بیسٹ آف لکھ اور آج کے ہمارے من آف دی میچ بھی کیپٹن عبدال مالک ہی ہیں جنہوں نے بہت ہی امدہ بولنگ کی چار آورز میں ایک میڈن تینا رنز اور سکس وکیٹس کیا کہیں گے جیتنی آتسینڈنگ بولنگ کے بارے میں عمر بھائی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر آئے کافی ٹائم سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی اور یہی سوچا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی طرف سے جو ہو سکے نیکس میچز میں بھی کوشش کریں گے کہ یہی پرفارمنس کنٹینیو گے نائی جی برکل ناک آٹ سے پہلے فارم میں واپس آ چکے ہیں یہ ٹیم کے لیے بہت پوزیٹیف سائن ہے سو بیسٹ آف لکھ فور یور نیکس میچ اور میں انوائیٹ کروں گا ابھی زین کو کہ ان کو میند بھی میچ کا پرائیز دل اور آج کا سیکنڈ میچ تھا اول شرز لیون بہت امپورٹن میچ تھا اول شرز لیون کے لیے اول شرز لیون نے وان ون سیون رن کیا بہت لوگ سکورنگ گیم تھی اور راویانس کو آٹ کلاس کیا 70 پہ آل آٹ ہوئی راویانس کیا کہیں گے جی آج آپ راویانس کی پرفارمنس کے بارے میں فلوپ ٹوٹلی فلوپ آج ہم بلکل فلوپ گئے ہیں بولنگ میں ہم نے اچھا پرفارمن کیا تھا مگر بیٹنگ سائیڈ پہ ایک طور ہمارے کش نڑکے شورت تھے بیٹنگ پر نہیں ہو سکے مگر جتنے بھی تھے انہوں نے بیٹنگ بلکل ایک ٹھیک نہیں کی انکلوڈنگ مائی ساتھ تو یہ ہی مارا میں پائنٹ نہیں جی یہ ایسے ایررز آگے آپ برداشت نہیں کر سکتے ناک آؤٹ سٹیج ہے اگلی تو آج آپ اس چیز کو بہتر کریں آگے اور آج کے ہمارے ویننگ کیپٹین آسیم بھائی جی آسیم بھائی کیا کہیں گے ماشاءاللہ فائنلی ایک وین ریجسٹر ہوئی اور بہت امپورٹن وین تھی جو ریجسٹر ہوئی آپ کی اپی ایل میں آج کی پر فارمس کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ آتیف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا بیٹنگ کی ہے اس کے بعد ہماری بولنگ کی اچھی پر فارمس رہی ہے بہت سے ہم فیلڈنگ بہلکل ایزے ون یونٹ آج آپ کھیلتے نظر آئے اور آتیف ویٹنگ پر فارمس اور ابھی چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں رن ریڈ بھی ایسی ساری چیزیں تو ابھی آپ کو پتہ لگے گا تھوڑی دیر میں بیسٹ و فلک اگر آپ نوکورٹ میں کالیفائی کرتے ہیں آج کی ہمارے میندی میچ ہیں آتیف بھائی ٹیم کو مشکل میں سے نکالا تھا چار سکور پہ پانچ کھلاری آؤٹ تھے اور اس کے بعد پورٹی ون کیا تھرٹی نائن بھالس پہ آؤٹسینڈنگ پر فارمس آتیف بھائی کیا کہیں گے اپنی اتنی ذیمہ دار آنہ آنینگ کے بارے میں تھنکس تو اللہ اور سب سے زیادہ اس کا جو کریٹ جاتا ہے definite team spirit اور team combination اور ایک میرا جو head coach ہے he's my younger son آیا ناتف جو مجھے اکسر گھر میں پریکٹس کرواتے رہے وہ ہمیشہ یہ بات پوچھتے ہیں جب میں یہاں سے گھر جاتا ہوں کہ بابا کیا ہوا ہر بار تو ایسا نہیں ہوا لیکن آج کم از کم وہ بھی اس بات پہ بڑے خوش ہوں آج ان کو پوزیٹیو ریپورٹ ملے گی اپنی منت کا صلاح ملے گا میں انوائیڈ کروں گا زشان کو کہ ان کو منتوں سے معیش کا پرائز دیں اور آج کا تھرڈ میچ تھا سی کمپنی ورسیس ڈی ایچ ایون بہت اہم میچ اور بہت تف ٹیم سی دونوں سی کمپنی کو آل اوٹ کیا وان زیرہ سیون رن پہ اور بہت ٹف میچ ہوا ڈی ایچ ایون کو ایزی نہیں میچ جیت نے دیا ایک سو سات رن چیز کیا سیون وکٹس پہ ڈی ایچ ایون نے کیا کہیں گے علی بھائی آج کی پرفارمنس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کی پرفارمنس یہی تھی ہم نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی میں نے آپ کو جس طرح کہا تھا کہ ہم بیٹنگ ہی کرنا چاہتے تھے پہلے ہی تو ایک بولر شورٹ تھا جس کی ویعیسے ہم ارلی وکٹس ان کی نہیں لے سکے اور ایک کیچ اٹھا اچھے کروشل پوائنٹ کے اوپر بلکل کیچز وین میچز لوس کی آپ نے میچ مگر آگے ناک اوٹس میں ٹیسٹنگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آگے ٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ آگے اپنی مین بیسٹ ٹیم کھلانی پڑے گی اور بیسٹ پرفارمن کرنا پڑے گا سب کو چینج نظر آ جائے گا جی جی بلکل بیسٹ آف لک اور آج کے ویننگ کیپٹن پچھلا میچ بہت ہی بوری فیلڈنگ کے ساتھ ہا رہے تھے تو اس بار فیلڈنگ امروف ہوئی اللہ کا شکر اب بہت زیادہ ہوگی تو کیا کہیں گے آج کی پرفارمنس کے بارے میں پرفارمنس یہ دی پہلے علی بھر نے ٹازید کے میں بولنگ دی بولوں نے ہنڈر پرسنٹ کیا حمزہ نے بہت اچھی بولنگ کی بیٹنگ کی امیر حمزہ نے بہت اچھی بیٹنگ کی نہیں جی آؤٹسنگ پرفارمنس آپ کی ٹیم کی ناک آؤٹس میں بھی اب کوشش کریں گلتیاں کم سے کم کریں اور بیس سے بیس پرفارمن کریں بیسٹ آف لکٹو بورٹ ٹیم آج کے مین او دی میچ وانس اگین امیر حمزہ پہلے بہت امدہ بولنگ کی چار آور میں چونتیس رن دے کے ایک وکٹ اور اس کے بعد لیٹ آ کر بہت اچھا سکور کیا پچیس گندوں پر چونتیس رن بیٹ ٹو سکس کیا کہیں گے آج کی پرفارمنس کے بارے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پرفارمنس ہوگی اور ہماری اوپر سے بولنگ بھی بہت اچھی مگر ہم نے اور سکور ان کا جلدی آؤٹ کرنا تھا مگر ہماری توڑی سی بولروں نے زمیواری نہیں لی مگر چلو انہوں نے اچھا ٹوٹل دیا میں اور ہمارے بیٹسمنوں بھی اچھا کھیلے تھے مگر ان کے اچھے بولروں نے بولنگ کی میں نے زمیداری کا مظاہرہ کیا میں نے نیچے آگے بس طورا گوڑ لکھ ہو گیا جی جی بلکل انہوں نے اپنا مہنوزی میچ شیئر کیا میرے رمضانے حافظ مضامل کے ساتھ ورلڈ دن راج کا فورت میچ تھا فرس ٹائم کا شہین ٹیلیون بہت امپورٹنٹ میچ تھا بہت ٹیمز کے لیے شہین ٹیلیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو اچھا ٹوٹل سکور کیا اور اس کے بعد فرنڈزیلیون نے ہار نہیں مانی لاس بول تک وہ کلتے رہے لاز بول پر سکس تو لگا مگر ایک رن سے فرنڈزیلی میچ ہار گیا انپورٹنٹلی آوٹ شیئرنگ پرفارمنس پر بہت ٹیمز کیا کہیں گے اب عمر بھائی نی زبادہ پرفارمنس کے بارے میں مگر آپ جیتے نہیں سکتے بس ایفٹ کی ہے پوری ایفٹ کی ہے لیکن یہ کاش کہ ہمارے ساتھ تھوڑا امپائر بھی کچھ تھوڑا سا کرتے بلکل کچھ جیسی ایک دو تین جسی ایک دسیجن غلط ہوئے آئی ہوپ یہ چیزیں آگے نہ ہوں آپ کی ٹیم کو آگے امپائرنگ ڈیشیوز کی ویعی سے میچ نہ ہارنا پڑے اور آپ کی ٹیم آگے اچھا پرفارمنس میں کیونکہ آگے گلتیوں کی گنجائش نہیں ہے نہ ٹیم کی طرف سے نہ بھائیس کی طرف سے بیسٹ اف لکھ پر نیکس میچ اب میں شہین بھائی سے پوچھوں گا اتنے نیل بائٹنگ فنش کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتے ہیں جی بہت زیادہ واقعی دیل بائٹنگ میں اٹھا لیکن یہ الحمدللہ شروع میں ہماری بیٹنگ کلائب ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے نا شاہد نے اور ڈاکٹر ماؤزم نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور ہم نے ایک اچھا ٹوٹل جو انہا ان کو دیا اور بیسٹ اف لکھ ٹو بہو ٹیمز اور آج کی مہنف دی میں اچھا شاہد بھائی بہت رسے باز ان کا بھلا چلا اور اینڈ میں آکے لاسٹ وکیٹ میں انہوں نے چوبیس بالس پہ 49 بہت امپورٹنٹ رن تھے ٹیم کے لیے ویٹھ سکس سکسز کیا کہیں گے شاہد بھائی آج کیا کھایا تھا نہیں کھایا تو کچھ نہیں بغیر کھانے کے ہی آیا ہوں بس اب ٹیم کا بنتا ہے ان کو کھانا کھلانا ویسے کپٹن اور ٹیم کا بڑا میرے پر پریشر تھا کہ اتنے زیر سے پرفارم نہیں ویل کر رہا تھا بلکل تو اب آج بلہ چل ہوں چل ہی پڑا کیونکہ ٹیم کے ضرورتی سکور بہت کم تھا ہمارا بلکل احسین ٹیرینٹ پہ سٹرائک زیادہ کرنا پڑا مجھے تاکہ سکور تارکر سیٹک زیادہ اچھا آؤٹس چیننگ آپ کی پرفارمنس اور آئی ہوپ اسی چیز کو کیری آن کریں آن آک آؤٹس چیز میں بھی اور ٹیم کے لئے زیادہ زیادہ بہتر پرفارم کریں ویل ڈان میں انوائٹ کروں گا فران کو کہ ان کو مرمزی میچ کا پرائز دیں آج کا فرس ٹیم کا آخری میچ تھا اللہ توقل ورسز پنجاب لوائنز لو سکورنگ تھریلر دیکھنے کو ملا وانس اگین اللہ توقل کو آؤٹ کلاس کیا وان ٹوئنٹی تھری پہ اللہ توقل اور پنجاب لوائنز نے شروع میں تو کلاپس ہوئے چالیس پہ چھے آؤٹس تھے اس کے بعد ادنان بھائی نے زمیندران آئننگ کھیلی اور ٹیم کو میچ جتوایا آؤٹسیننگ پرفارمنس کیا کہیں گا مزمیل بھائی اتنے کلوز میچ کے بارے میں بسم اللہ الرحمان الرحم پہلا تو یہ ہے کہ میچ کھیلنے کا کافی مزا ہے اور انہوں نے بھی اچھا ہماری تھا بیٹنگ کی طرف سے تھوڑا سا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ میچ جو نہ ہار ہے کوشش کرنے پڑے گی ایسے ایررز آگے نہ کریں کیونکہ ناکورٹس میں ایسے ایررز کی خنجائش نہیں ہوگی ہمارے پاس پنجاب لوائنز کے وسیم بھائی کیا کہیں گے جی ایک بلکل لوس کرتے کرتے آپ کو ادنان بھائی نے بہت ذمہ درانا آئننگ کھیلی جی ایسا ہی ہے عمر بھائی کم سکور پر ہم نے آؤٹ کیا لیکن ہماری بیٹنگ بھی کلاپس کر گی بیچ میں سے ادنان نے بڑا اچھا سٹارٹ دی ہمیں بلکہ میچ فینش اس نے کر دیا ملکل پرینڈ پر اسپیشلی علی نے سکھت مار کے میچ کو کورپ کیا میچ فائٹنگ تھا ایکوالی جا رہا تھا میچ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاتھ آگیا میچ نہیں جی آؤٹسینڈنگ پرفارمنس ای ہوپ اسی چیز کو کیری آن کریں آپ ناک آؤٹ سٹیج میں کیونکہ ناک آؤٹ سٹیج میں غلطی ہوگی کنجائش نہیں ہے اور آج کے ہمارے مہن اف دی میں اچھا ہے ادنان بھائی بہت عرصے سے ان کی بھی پرفارمنس ڈیو تھی اور انہوں نے پرفارمنس کیا بہت امپورٹن سٹیج پہ پہلے بولنگ کرتے ہوئے بھی تین آوروں میں انہوں نے انیس رن دیا اور وکڑ کوئی نہیں لیسے گئے مگر بہت نبی تولی بولنگ کی اور اس کے بعد انڈ میں آئے سکس رکٹس ڈاؤن پہ اور ٹوئنٹی نائن بولز پہ ٹھرٹی پائیو زمیندارانہ انڈنگ کے لیے تو کیا کہیں گے آج کی پرفارمنس کے بارے میں بسم اللہ راکھمارے بس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کپتان نے ہمیں اتنا قسم جایا تھا کہ آپ نے بگٹ پہ جاگے اچھا کور کرنا ہے تو بس کپتان کی بات ذہن میں تھی تو نہیں جی برکل لو سکورنگے میں ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی ٹک جائے تو پار لگا سکتا ہے اور آپ نے وہ ہی کیا میں انوائیڈ کروں گا ابھی آج زیان کو کہ ان کو ملندہ بھی پرائیس دیں سیکنڈ ٹائم کا فس میچ تھا خوریر وسز وولڈ یلیوین بہت امپورنٹ میچ تھا خوریر کلیے اور خوریرز نے بڑا اچھا کھیلہ اپنے پہلے بنہا فراب رس آوٹ ہوئی اس کے باتھ وولڈ یلیوین کو آف کلس کی پہ اپ سیمٹی ٹو پہ آل آٹ ہوئی Ward'S اپنے پر فارممس کیا کہیں گے نوید اپنی ٹیم کیپپرومنس کے بارے میں بہت اچھا ہی بولنگ کیے ہمیں ہمیں سٹک رکھا گے ہمیں بیشمن کو چانس نہیں دیا اور انہوں نے بہت اوورال بہت اچھی لائن پر بول کیا اور وننگ کےپٹن شباز بھائی جی آتسینڈنگ پرفارمنس آج آج آپ جیتے ہیں 11 سائیڈی ہے پوزیٹیو چیز ہے سو کیا دیکھتے ہیں آج کی پرفارمنس کا بسم اللہ رکھمارہم بسم اللہ رکھمارہم بسم اللہ رکھمارہم اگر کر لیتے ہیں تو ہمارے پر بولنگ سٹرونگ ہے تو ہمیں انشاءاللہ ان کو ڈسٹرک کر سکتے ہیں بے کل اسی بے کل اسی بے کل اسی جو نوٹ ٹیم کو بیسٹ اف لکھ فور ایو نیکس تینکو سو مچ تیار آج کے مہنف دی میچ ہے ہمارے شہاب بھائی پہلے لو سکولنگ گیم میں بہت اچھا 22 گندوں پر 32 کیا وی 3 سکسز اور اس کے بعد ایکسسلنٹ بولنگ کی چار آور میں چودہ رن دے کے دو وکٹ آؤٹسٹرنڈنگ پر فورمس شہاب بھائی کیا کہیں گے آج کی پر فورمس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن پہلے تو اللہ دالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ دالہ نے پر فورمس دلوائی ہے اس کے بعد کئی میچوں سے پچھلے جو میچز تھے اس میں تو پچھ کا پتے نہیں چھال رہا تھا کہ کیسے گینداری ہے کیسے نہیں آج اللہ دالہ نے اچھی پر فورمس کروائی ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھی پر فورمس دنی نئی چیز ہے بدس پر فورمس آپ کی اسی چیز کو کیری آن کریں میں انوائیڈ کروں گا ابھی زین کو کھین کو مہنفتی میچ کا پرائیز دیں ایپی آلٹی ٹونٹی سیزن ٹو کے لیگ راؤنڈ کا آخری میچ تھا اللہ بادشاہ ورسے جارک ہورسز اولڈ رائیولز ہیں اللہ بادشاہ کو رسٹرک کیا ڈاک ہورسز نے ون ون سیون پر اس کے بعد آؤٹسٹرنڈنگ بالنگ بائی اللہ بادشاہ اور ڈاک ہورسز کو نائنٹی سیون رن پر آلوڈ کے اور بی سن سے میچ جیتا اللہ بادشاہ نے کیا کہیں گے ہمار آج کی پر فورمس کے بارے میں بیٹنگ کلیپس ہوئی ہے ایک اچھا میچ تھا ون کی طرف جا رہے تھے انہوں نے پوری فائٹ کی ہے پچھلی بار بھی ایک گلڈ سیئن اس بار بھی ایک گلڈ سیئن چلے ہم پائر گٹنے میچ کا آؤٹپٹ انپورٹ کے لیے بلکل سا پار آف گیم بٹ کوشش کریں ایسی بیٹنگ کلائپس آگے ناک اوٹس میں نہ کریں اباس کیا کہیں گے اتنی آؤٹسٹرنڈنگ پر فورمس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ فتح ملی ہمیں نارمل سا میچ کھے رہے تھے ہم تو اپنے لڑکوں کو بس جو بینچ ریسٹ پہ تھے انہیں چانس دیا کہ ہم ان کو بھی کھلا سکیں تو اس لئے ان شہری نے بہت اچھی بولنگ کی بولر پہ مجھے مجھے شروع سے ترس رہا آپ نے بولروں پہ بہت کم لوگ سکور پہ ہمیں آپ کو بہت کم لوگ سکور پہ ہمیں آپ کی سکور کرتے رہے ہم آؤٹسٹرنڈنگ پر فورمس آپ کی تیم کی آئی ہوب آپ بہت تیمز اپنی خلطیوں سے سیکھیں ناک اوٹس میں اور اچھا پر فورم کریں بیسٹ و لکٹو بہت تیمز آج کے لاسٹ میچ کی منفذی میچ تھے شہریار جنہوں نے بہت ہی امدہ پہ لینڈنگ کھیلی سولہ بولز پہ 24 رنس و 4 سکسز اور بولنگ میں 3 آورز 19 رنس اور 4 آؤٹسٹرنڈنگ وکٹس کیا کہیں گے شہریار اپنے پرمومنس کے بولنے ٹیم بولنوں نے بہت ہمت دی جس کے بہت سے ہمارا سکور بہت کام چاہ رہا تو پسی صاحب سے کھیلا بیٹنگ پہ اچھکی اور پر بولنگ میں نای جی آؤٹسٹرنڈنگ بولنگ آؤٹسٹرنڈنگ بیٹنگ میں ہوں نے انوائیٹ کروں گا زین کو کن کو میرے پیش کا پیش دیں موسیقی